صبح صویرے اٹھا کریں چت پہ جایا کریں پرندوں کو کھانے ڈالا کریں اور سکھا خیرات نکالا کریں بے شک چند جو ہے نا وہ دانے اس کے باجرے گئے ہو یا پھر کچھ بھی ہو تو تھوڑا بہت سکھا خیرات ضرور کیا کریں اپنی لائف کو پریشانیوں سے اور اس سے بچانا چاہتے ہیں نا تو یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حصے کا ضرور نکالا کریں چاہے ہفتے میں ایک بار چاہے وہ آپ روزانہ جتنی آپ کی جی بھی زیادہ دیتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے سیونگ کے کچھ ایسی ٹپس کہ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ دیا اور اس ویڈیو کے مطابق آپ نے اپنی لائف گزاری نا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ گھر گاڑی ذاتی مکان جو بھی آپ لینا چاہتی ہیں نا جو آپ کی خواہشات ہے بچوں کو لے کر ہے گھر کو لے کر ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے تو لیکن آپ نے ان ٹین ٹپس کو فولو ضرور کرنا ہے اور آپ نے سننا ہے ہر بات کو اور اپنی ڈائیری اور پینسل آپ پکڑ لیں تاکہ آپ ان کو لکھتے جائیں یا پھر ویڈیو کو آپ کر لیں سیف یا کہیں پھر بھی آرام سے بیٹھ دیں آپ پھر میری باتوں کو آپ نے سننا ہے گوھر سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی لائف چینج کر دے گی آپ کو منی سیونگ کے طریقے آ جائیں گے کس طرح ہم نے پیسہ بچانا ہے کس طرح خرچ کرنا ہے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے کدھر ضروری خرچ کرنا ہے کدھر نہیں خرچ کرنا تو چلیں تھوڑی سی حمد پکڑ لیں یہ جو ریکلر کا نشان نظر آرہا ہے اسے ٹیچ کریں اور اس کے ساتھ ایک بیل کا نشان اس کو چھو لیجئے تاکہ آپ کو بہترین سے بہترین جو ہے نا وہ ٹپس ملتی رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو سب سے پہلے ٹپ میں جو آپ کو دینا چاہوں گی نا وہ یہ ہے کہ بچت تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے کامیاب بھی ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن بچت کرنے کے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں اس سسٹم کو اگر آپ سوچیں نا کہ میں نے بچت کرنی ہے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سیکھنا پڑے گا سب سے پہلی جو چیز آپ نے کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے نا پچھلے سال کے اخراجات کا تجزیہ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پچھلے سال کون کون سی فضول چیزیں خریدی نمبر دو اخراجات کا مہانہ پلان بنائے مثلا کتنے پیسے آپ کے آ رہے ہیں کتنے اخراجات ہیں جو آپ کرتے ہیں اور پھر کتنی آپ بچت کرتے ہیں اور ہفتہ وار بچت کا پلان کیا ہے آپ کا اسے بھی چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں سروائیول خریجات جن کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے فار ایزمپل خوراک کپڑے بجلی کا بیل پیٹرول گیس بل وغیرہ بچوں کی فیصے وغیرہ ان کو تو آپ نے کر لینا ہے یہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے کچھ ہوتے آپشنل نئے جوتے نئے کپڑے گھڑیاں یہ آپ نے بلا ضرورت برکل بھی نہیں خریدنی میک اپ کا سمان ہو گیا پھٹے نئی گاڑی ہو گئی فنیچر ہو گیا کچھ لوگوں کے بحفظ دو پیسہ تھا تو بس یہی کام شروع کر دیتے ہیں پھر ایکسٹرا خراجات جیسے کہ توفے اور اضافی موبائل گیر ضرورت برطن خرید لیے نئے بھی ضرورت پھر بھی خرید لیے پھر ایک اور ہوتا ہے کہ کچھ کل سے لخراجات ہوتے ہیں باہر کھانا سیار سپٹے کرنا گھونا پھننا دافتے کرنا لوگوں کو گھر بلانا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے سے اس میں جو سب سے جو اہم اہم خرچے وہ آپ نے کرنے ہیں آپ نے اپنے گھر کے حساب سے ہو سکتا کچھ لوگ یہ سب خرچے نہ کر رہے ہوں لیکن آپ نے اپنے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ میں اس میں سے اضافی خرچے کون سے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اب میں آپ کو آسان سا اور دیسی سا حل بتاتی ہوں کہ جیسے کہ آپ کے پاس کچھ مطلوبہ رقماتی ہے چاہے وہ جوب کرتے ہیں چاہے وہ بزنس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تو زیادہ سا یہ رقماتی ہوگی نہ مہینے کی جو آپ نے سوچا ہوا کہ یہ میرے گھر کیا خراجات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے جو نیکسٹی پہلے یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بچت کے پیسے رکھ لینے نہ دا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے آتے ہیں بینک میں آتے ہیں تو بینک میں ہی نہ دا کر کے رکھ لینے ہیں اور اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی جگہ ایسی ہے گھر ہے یا کوئی آپ نے تجوری پنای ہوئی ہے کہیں پھر بھی بس آپ کی نظر نہ جائے اس پر آپ نے وہ بچت کے پیسے لائدہ گھر لینے ہیں اور ان کو آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو اخراجات کرتے ہیں پہلے اور پھر جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ ان کی بچت ہے نہیں یہ چیز نہیں ہوتی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی نہ بچت پر سکتے آچھی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام گیا کرنا ہے جب بھی آپ کے ہاتھیں پیسے آئے آپ نے جتنے بھی آپ بچانا چاہتے ہیں فارز ایمپل آپ کے ہاتھیں چاہزار پی آتا ہے آ تو آپ پانچ ہزار پی آنا الائدہ کر دیں وہ آپ نے بلکل بھی نہیں خرج کرنا وہ چھے وینے بعد سال بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پڑھائے کیا ہے اسی طرح ہر مہینے آپ نے پیسے بچاتے رہنے اپنی آمدنی کے حساب سے اپنی انکم کے حساب سے اچھا جیو نیکس ٹیپ ہے آپ نے گھر میں اگر کوئی سٹور ایک کبار خانہ ہے اسے ختم کر دیں جیسے کہ اممہ کے جہز کے برطنے اببہ کا پلانگ ہے فلانی چھوٹ ٹوٹی بھی کورسیاں ہیں موٹری ہیں یہ وہ جتنا بھی کلیٹر ہے یہ سارا آپ نے نکال ہے یہ لوگ پرانی چیزوں کو کیا کرتے ہیں آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے یا تو گریبوں کو دے دیتے ہیں یا پھر یہ سیل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی نئی چیز دے دیتے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں میں اتنا بلیو میں اتنا جو ہے نا وہ فالتو جو ہوتا نا وہ کبار اتنا بھارا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو سیل کریں تو آرام سے ایک موٹر سیکل نہیں آسکتی ہے یا گھر کا نیا سکفہ سے اٹھا سکتا ہے تو آج آپ نے نظر ٹوڑھانی ہے یا پھر انگر میں کیا فالتو چیزیں ان کو نکال دے بلا بجا کہ آپ کا ایک کمرہ بھراب ہے اس کمرے کو خالے کریں اس کو ڈیکوریٹ کریں اور اس میں سے جو چیزیں نکلیں ان کو بیچیں اور اس میں سے کوئی نئی چیز لیائیں یا پھر اس کو سیونگ باکس میں رال دیں یا پھر اس کی کوئی نئی چیز خرید دیں جو اس کی ریج میں کوئی نئی چیز آ سکتی اس طرح آپ کو ایک اضافی رقم مل جائے گی اور آپ کے کمرے میں آپ کے کمرے کی سپیس بھی نکل آئے گی پھر ہے کہ جو آپ کے پاس پیسی آتے ان کو آپ نے کچھ اس میں تقسیم کرنا ہے تین حصوں میں نمبر ایک بہت ضروری چیزیں لینے ہیں بس نمبر تو گروسری لینے ہیں دوائیں بجلی کا بل گیس پیٹرول سکول کی فیس وغیرہ یہ لینا ہے اضافی چیزیں بلکل بھی نہیں خریدنی اس میں سے بس سے زیادہ چیزیں نہیں خریدنی کم خریدنی ہے پھر ہمیں اشیاء اگر آپ اس طرح ٹپ کو فونو کریں گے تو آپ کی بچت کا جو گراف ہے وہ اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں آئے گا اچھا جی جو میری نیکس ٹی پینا وہ یہ ہے کہ انکم اور خواہشات میں توازن پیدا کرے یہ نہیں کہ آپ کے پاس انکم کم ہے اور انکم آپ کے تھوڑی سی ہے اور وہ خواہشات آپ کی اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں وہ ایک مہاورہ ہے نا پلے نہ دھیلا تکردی ملنا ملنا تو وہ ہی صحابہ ہو جانا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے تو ہوں گے نہیں اور آپ چیزیں خریدتی رہیں گی تو پھر اینڈ کیا ہوگا آپ کے پاس کرزوں کی ایک لمبی لائن ہوگی اور آپ کی خواہشات کو نا ہمیشہ اپنی انکم کی چادر کے اندر اندر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ٹا ہمیں ش!!!! پیسے تھوڑے ہیں یہ بھی بچت کے انعزم میں آجاتی ہیں کہ نے اپنے خواہشات کو کم کرنا ہے خواہشات بھی اپنی عام دن دیکھ کیا کر salary جان لے آگے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں آپ کے پاس شوپنگ کے بی پیسیں ہیں شرپنگ اگر آپ نے کنی ہے چیزیں خریدنے کا دن چاہتا ہی ہے تو آپ نے وہ چیزیں خریدنی ہے جstroke جن کی وقت کے ساتھ قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے کہ زیورات ہو گئے زمین گھر جانور تو یہ نا ان کی جو ویلیو ہے نا وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو خریدنا ہے اگر شوپنگ آپ کا دل کرتا ہے چیزیں خریدنے کا دل چاہتا ہے تاکہ جب کبھی آپ کو دوبارہ سے سیل کریں تو آپ کے پاس ایک اضافی رقم منافع کی صورت موجود ہو ہاں جی تو میری نیکس ٹیپ ہے کہ چیزیں ہمیشہ جاتا سیل سے یا ایسے آپ بزار تلاش کریں جہاں پہ نا ان کا ریٹ کم سے کم ہو یہ نہیں کہ آپ نے اگر آپ ہی جی بھی اجازم دیتی ہے تو آپ بڑے بڑے مالز پہ چلے جائیں جہاں پر ہمیشہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہائی اور فائی کلاس کی جو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے تو سرمایہ کرولوں میں ہوتا ہے تو آپ نے وہاں سے چیزیں نہیں خریدنے ہیں ہمیشہ ہول سیل سے یا پھر جہاں پہ ریٹ کم لگے ہوتے ہیں اور روزانہ سوڈا خریدنے کے بجائے نہ آپ نے مہانہ بار سوڈا خریدنا ہے یا پھر ہفتہ بار جب آپ روزانہ ڈیلی بیسیز پہ سوڈا خریدتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے ایک تو اس میں بڑکت نہیں ہوتی اور دوسرے یہ ہے کہ وہ چیزیں کی جو ریٹ ہے وہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بجھٹ میں فرقہ جاتا ہے اور جب آپ کے پاس ایک مہینے کا یا ہفتے کا رکھا ہوں گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ چیز اتنے دن چلائی ہے جیسے پانچ کلو اپ چینی لے کر آئے ہیں پانچ کلو اپ چاوال لے کر آئے ہیں تو آپ سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرا کتنے دن چلائے ہیں تو ہوفیلی آپ کو میری باتیں سمجھا رہی ہوں گے میں آپ کو اچھے سے سمجھا رہی ہوں گے اور ایک اور بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے فکس اکھران جاتا ہے ان کو کم کرتے رہیں جیسے پیٹرول بھی جلدی کا بل اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ نے بجائے نیکسٹ مانتھ ان کا بل زیادہ آنے کی بجائے ان چیزوں کا آپ کا کم ہونا چاہیے آپ کے وقت کے ساتھ اکھران جات کم ہو رہی ہوں تو ابھی آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے سے گزرے گے ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے خانجات اگلے مینے آپ کی انکم تو وہی ہے اور آپ کے اگلے مینے خانجات بڑھ گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے باقی خرچہ کریں گے آپ کے باستے پیسے ختم ہو جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے مرے لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں قرض لے لینا ہوتا ہے تو قرض سے کیا ہوتا ہے قرض چھے ہوتا ہے انسان کو دیمک کی طرح اس کی زندگی کو اس کی خوشیوں کو اس کی بڑکت کو کھا جاتا ہے قرض نہیں پکڑنا کچھ بھی ہو جائے اپنی جیب سے پیسے کم کر لینا ہے اپنی آمدنی بڑھا لینا ہے کہ میں نے سوچنا ہے کہ میرے یہ آگر آمدنی کم ہو رہی تو میں نے نیکسٹ سورس کیا ایسا کرنا ہے کہ جس سے میری آمدنی بڑھ جائے لیکن قرض نہیں لینا بچت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مہینہ وار کمیٹری ڈال دیں جیسے کہ کچھ لوگ اسے بی سی بولتے ہیں کچھ لوگ کمیٹری بولتے ہیں مطلب ایک سیونگ کا ہم نے طریقہ ایسا دھونڈا ہے کہ بس ہمارے پیسے بچتے ہیں جیسے کہ سٹارٹنگ ایمر نے آپ کو بتایا کہ آپ بینک میں پیسے بچا سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنا ہے آپ نے آپ کی اماؤنٹ آپ کی جیب میں آنے سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا ہے اور اسی طرح جب میں نے بتایا کہ اگر آپ انکم سے زیادہ خرچ کریں گے تو پھر آپ کو خرچ رہے گا پڑے گا اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو جیب ہے وہ خالی رہنا شروع ہو جائے گی ایک اور بات ہے کہ آپ نے جب بزار جانا ہے تو کیش آپ نے اپنی جیب میں نہیں رکھنا وہ کیوں اس لیے کہ ہر دکان آپ سے آپ کیش چھین دے گی جتنی بھی دکانی آپ کے راستے میں ہیں گی آپ کو چیزیں اچھی لگیں گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ چیز خرید گوں تو ہر دکان یہ کہے گی کیش خرچ کرو کیش نکالو تو آپ ہی جو ضرورت کی چیز ہے صرف آپ نے وہی خرید رہی ہے راستے کی جو ہر دکان ہے وہ آپ ہی جیب خالی کروا دے گی اور اینڈ میں کیا ہوگا آپ کا جو ہاتھ ہوگا وہ خالی رہ جائے گا آپ ہی پاکٹ بلکل خالی رہ جائے گی تو ایک اور جو ٹپ ہے وہ ہے میری بہت موسٹ مطلب فیورٹ جو سبزیاں ہیں جو آپ گھر میں ہوگا سکتے ہیں ان کو گھر میں ہوگائیں ان کو کہتے ہیں آپ جیسے چھوٹی چھوٹی سبزیاں ہیں جو آپ کی خالی جگہ ہیں چھت پر آپ سے سہن میں بیک سائٹ پر پودے رکھیں اور پودے پودوں کا بھی شوک پورا ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں جیسے پدینہ ہے وہ سب گھروں میں ہو جاتا ہے اور مرچی ہے لیمو ہے اور بہت سائی سبزیاں ہیں اگر ان کو ان کی ٹپس اور ٹرک کو فولو کر کے گھر میں اگایا جا سکتا ہے تو بہت سارے چیزوں کی بچت ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو استعمال کریں اپنے انکم کو فکس نہیں رکھنا آپ نے یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کمارا ہے تو بس اس پہ ہی سارا خرچہ کچھ نہ کچھ آپ بھی تھوڑا بہت گھر میں بیٹھ کے کمائیں کچھ نہ کچھ ان کرنے کی گوشش کریں چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کیا جا سکتے ہیں یا اگر کوئی جنٹس وغیرہ ہے تو وہ باہر اپنے انکم بڑھائیں اور چھوٹے چھوٹے دو تین کاروبار یا کہیں انویسٹ کریں پیسوں کو تاکہ آپ کی انکم بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے کافی ہوفر رہی ہوگی میرے چینل کو آپ نے جدی سے سبسکرائب کر لے اور لائک ضرور کر کے جائے گا اور مجھے بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو سب سے اچھی کونسی ٹپ لگی اور آج ہی ویڈیو آپ کے لئے کتنی انفرمیٹیو رہی ہے اور اگر انفرمیٹیو تھوڑی سے بھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ کسی اور کبھی بھلا ہو جائے تو آپ نے اس ویڈیو کو کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر دینا ہے کیونکہ اتنی ساری باتیں بتانا انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایز ایٹیز اگر ہم کسی تک بات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ویڈیو بھی بطلب کسی کو دے سکتے ہیں یہ بھی ایک اس میں بچت کے زمرے میں ہی آ جاتی ہیں کہ آپ کسی کی بچت کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ جو ہے وہ سبکہ جاریہ لکھ دے گا کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کی غائب آنا توڑ پڑ تو ہافتنے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل کے میری بات اللہ حافظ